السلام علیکم ناظرین نو سفر المظفرہ سترہ ستمبر ہے مضمون کا عنوان ہے اللہ کی رسول کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس حوالے سے جامعہ دارستلام انبالہ کے سربراہ مولانا جعوید ندوی کا ویڈیو پیام جمعہ پیش خدمت ہے مسلم شریف کے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات علیہ سے واقف ہونا آپ کی ذات اقدس کی پہچان کرنا آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لئے دینی ایمانی فریضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمت جتنے محبت جتنا احترام عدب ہمارے دلوں میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہم جتنے عمل کریں گے ہمارے مقامات و مرتبہ اللہ کی نظر میں بڑھتا چلا جائے گا جس شخصیت کا عدب و احترام ہمارے دل میں زیادہ ہوگا اس کی پہچان کرنا اس کو جاننا یہ بھی ایک ایمانی فریضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت آپ کی پوری زندگی ہمارے لئے یوں تو نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر اللہ کی طرف سے آپ کو جو فوقیت جو عظمت دی ہے اس کے لئے ارشادات فرمائے ہیں انہیں میں سے ایک ارشاد آج بھی ہے اس حدیث پاک میں بھی ہے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے جس میں انبیات بھی ہوں گے جس میں صدیقین شہدہ اور صالحین بھی ہوں گے اچھے اور برے تمام لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں حضرت آدم سے لے کر رہتی دنیا تک کے لوگ جمع ہوں گے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہوں گے دوسری بات اس حدیث میں فرمائی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام قبروں کو شخ کیا جائے گا تو سب سے پہلے قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دویا سب سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گے اسی طرح سے روز محشر سب سے پہلے کوئی اللہ کے حکم سے اگر سفارشی ہوگا کسی کے بھی حق میں تو وہ ذات اقدس کی ہوگی اسی طرح سے جس کی سفارش قبول اور منظور اللہ کے دربار میں ہوگی وہ ذات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو جس ذات اقدس کی اتنی اہمیت اتنی عظمت ہو جس کی امت میں پیدا ہونے کے لئے نبیوں تک نے دعا کی ہو اس امت میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان بہت بڑا انام ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے اور اس کی قدر اہمیت کو پہچاننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے فرمودات ہماری زندگیوں میں آ جائیں اور آپ کی بتائی ہی تعلیمات پر ہم حمل کرنے والے بن جائیں یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں جن میں آپ کی عظمت و عدب اور احترام کی باتیں کہیں گئی ہیں لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جب روح زمین پر بسنے والے تمام لوگ جمع ہوں گے اس وقت آپ کو سادات آپ کو صدارت دی جائے گی آپ صدر ہوں گے آپ گویا پوری قوم کے سردار ہوں گے تو کتنی بڑی بات ہوگی اس لیے آپ ہم سبوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبوں کے عمل کریں